ہیلو دوستوں آپ سبھی کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو میں جانکاری دینے والا ہوں اسو گندہ کے سائی ڈیفیکٹس کے بارے میں دوستوں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصان دونوں ہوتے ہیں ویسے ہی اسو گندہ کے بھی کئی سارے فائدے ہیں تو کچھ اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں ساودانیا بھی ہیں جو کہ آپ کو بتا ہونی چاہیے یدی آپ اس کا سیون کر رہے ہیں یا پھر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سائی ڈیفیکٹس اور ساودانیوں کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے دوستوں انہیں کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے والی ہیں اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ایک روکیشٹ رہی کی کہ یہ دیا آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیں اور بیل بٹن پر پھر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے دورہ دی جانے والے ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے دوستوں اسوکندہ ایک بہت ہی فیمس آئیرویتک حرب ہے جسے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے یہ پاودر یعنی چورن فارم اور ٹیبلیٹ دونوں فارم میں آتی ہیں اور اس کے بہت مینٹل اور فیزیکل بینیفٹ ملتے ہیں اسوکندہ تناؤ یعنی سٹریس کو کم کرنے وزن کو بڑھانے مسل ویلڈنگ سریر میں طاقت کو بڑھانے اسٹیمینا کو بڑھانے کمجوری کو دور کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اسوکندہ کے کئی سارے بینیفٹس ہیں پر کچھ ساؤدانیہ بھی ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جو کی کچھ اس برکار سے ہیں دوستوں کیونکہ اسوکندہ کی تاثیر گرم ہوتی ہیں اس کاران گرمیوں کی سیزن میں اسوکندہ کا استعمال شریر میں گرمیوں کو اور بڑھا سکتا ہے جس کے کاران چہرے اور شریر پر چھالے ہونا گینس بڑھنا اُلٹی دست جیسی سمجھے ہیں ہو سکتی ہیں اس لیے گرمیوں میں ادھگ ماترہ میں اسوکندہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کم ماترہ میں اس کا سیون کرنا چاہیے دوستوں کیونکہ اسوکندہ ایک بہت ہی طاقتور عرب ہے اس کاران اس کا آپ کو لگاتا لمبے ٹائم تک استعمال نہیں کرنا چاہیے گیپ دے کر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے یدی آپ کنٹینیو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ میکسیمم دو مہینے تک اس کا استعمال کریں اس کے بعد آپ کو دو سے تین ویک کا گیپ دینا ہے یعنی دو سے تین ویک تک اس کا استعمال کرنا بند کرنا ہے پھر اس کے بعد واپس اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں پر کبھی بھی ایسے چار سے پانچ مہینے تک لگاتا ربنا گیپ دیئے آپ کو اس کا استعمال کرنے سے بچنا ہے دوستوں ایسے لوگ جنہیں اسوگندہ سے الرجی ہے یا پھر جنہیں الرجی کی زیادہ سمسیہ رہتی ہیں وہ اسے یوز کرنے سے بچیں اس کے ساتھ ہی ایسے لوگ جنہیں اسوگندہ یوز کرنے کے بعد کچھ سائٹ ایفیکٹس دکھتے ہیں وہ بھی اسے یوز کرنے سے پہلے اپنے میڈیکل ایکسپرٹس سے سلاہ ضرور کریں دوستوں اسوگندہ میں اسے کمپوننٹس یعنی کی تطو ہوتے ہیں جو کی سریر کو ایکٹیو رکھنے اور دماغ کو ایلٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تو یدی آپ کو پہلے سے نیند نہ آنے یا پھر انسومنیا کی سمسیہ ہیں تو رات کو آپ کو اسوگندہ کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہاں اس ٹائم آپ کے سریر اور دماغ کو جیدہ ایکٹیو بنائے گا جیدہ ایلٹ بنائے گا اس سے آپ کی نیند نہ آنے کی سمسیہ اور جیدہ ہو جائے گی تو آپ کو یدی نیند نہ آنے یا پھر انسومنیا کی سمسیہ ہیں تو رات کو آپ کو اسوگندہ کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے جن لوگوں کو بی پی یا پھر ڈائیبیٹیز یعنی کی سگر کی سمسیہ ہیں انہیں بھی اسوگندہ کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بی پی کو اور جیدہ کم کر سکتا ہے اور ڈائیبیٹیز کے لیول کو بھی اور جیدہ کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کو کوئی بھی وشیس روک ہیں کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن ہیں یا پھر آلریڈی کسی روگ کی میڈیکیشن آپ کے چل رہی ہیں تو بھی آپ کو ڈاکٹر کی صلاح لینے کے بعد ہی اسوگندہ کا استعمال کرنا چاہیے اسے آپ کو کبھی بھی ایز سیلف میڈیکیشن یوز نہیں کرنا چاہیے اسوگندہ کی چورن کا زیادہ استعمال پیٹ درد، اپچ، دست، گینس جیسی سمجھیں اتمن کر سکتا ہے کچھ لوگوں پر اسوگندہ لینے سے اولٹا رییکشن ہو سکتا ہے اس سے ان کے سریر کا تاپمان بڑھ سکتا ہے جس کارن ان کو بخار، سر درد، چکر آنا، سریر میں درد ہونا ایسی سمجھیں ہو سکتی ہیں یدی آپ کے بھی ہو تو آپ اسوگندہ کا سیون بند کر دیں کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ مہیلائیں اسوگندہ کا استعمال کر سکتی ہیں پر پریگنٹ مہیلاؤں کو اور استنپان کرنے والی مہیلاؤں کو اس دوران اسوگندہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے خاص کر جن کی تاثیر گرم ہو ان کو تو بلکل بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اس پرکار پریگنٹ اور بریسٹ فیڈنگ کرنے والی مہیلاؤں کو اسوگندہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مہیلاؤں میں اسوگندہ کا استعمال کرنے کے کارن ایسٹروزن ہارمون کا لیول بڑھ سکتا ہے جس سے سر درد جیسی سمجھیں بھی ہو سکتی ہیں اس لیے مہیلاؤں کو اسوگندہ کا استعمال کرنے سے پہلے ڈوٹر سے صلاح ضرور کرنے چاہیے دوستوں اسوگندہ کے ساتھ آپ کو کبھی بھی ایسی چیزوں کا سیون نہیں کرنا ہے جو کی اندر جا کر رییکشن کریں تو اس لیے اسوگندہ کے ساتھ کوئی اور دوا یدی آپ لیتے ہیں تو ایسی دوا لیں جو کی اسوگندہ کے ساتھ کمپلٹیبل ہو اندر جا کر دکت نہ کریں دوستوں کبھی بھی آپ کو اسوگندہ کا اول ڈوز نہیں کرنا ہے ہمیشہ اتنے ہی ماترہ میں اس کا استعمال کریں جتنے ہی ماترہ میں آپ کو کہا گیا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا اول ڈوز آپ کے لیے نقشن دے ہو سکتا ہے بات کریں آپ کو اسوگندہ کا دن میں کتنا اپیو کرنا چاہیے اس کے بارے میں تو ایک ٹائم میں یدی آپ ٹیبلیٹ لیتے ہیں تو ایک ٹائم میں اور یدی آپ چورن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم میں پانچ سے چھ گرم چورن کا یوز کرنا چاہیے تو دوستوں یہ تھے اسوگندہ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اور ساودانیاں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یدی آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر کر رہے ہیں تو دوستوں یہاں تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو کہ تھا اسوگندہ کے سائیڈ ایفیکٹس اور ساودانیوں کے بارے میں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو جدہ سے جدہ لائک کریں سیئر کریں رمال چلنگ کو سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد